میرے ڈاکٹر قائد علی خان صدر شعبہ اے اردو سمرات پرتو راج چوہان راج کے مہرودیہ لیجمیر سے ایم اے فائنل کے سیونت پیپر فارسی کے پیپر میں اس سے پہلے ہمارے چند لیکچر ہوئے ہیں ان میں شیف رستان کی حکایات اخلاق محسینی کی حکایات کے توجہ میں اور ان کی تشریحات اس کے علاوہ مسنوی مولانا روم جس کو مسنوی معنوی بھی کہتے ہیں مسنوی معنوی کے ابتدائی اشار میں ہم نے جو قصہ بیان کیا تھا اس سے پہلے کے لیکچر میں اس میں مولانا روم نے مسنوی معنوی میں جو قصہ بیان کیا ہے اس میں قصہ یہ ہے کہ ایک چروہہ جو اپنے جنگل میں راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اس سے ہوئی جو یہ کہہ رہا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ تو کہاں ہیں اگر تو یہ مل جائے تمہیں تیری خدمت یعنی رب تبارک و تعالیٰ کو ایک انسان کے روپ میں سمجھتے ہوئے اس کی عظمات تو اس کی قبرائی کو بیان کرتا ہے اور اس کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کی بات کہتا ہے اور اس میں وہ تمام چیزیں بیان کرتا ہے جو ایک انسان کی ضروریت سے متعلق ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی باتوں کو سن رہے تھے اور سنتے سنتے جب ان سے برداشت نہیں ہوئی تو وہ اس شخص سے پوچھتے ہیں اس چروائے سے پوچھتے ہیں چروائے یہ بتا کہ تو یہ کس کے لیے کہہ رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں ذات پاک کے لیے کہہ رہا ہوں جس نے کہ ہمیں پیدا کیا ہے اور یہ زمین اور آسمان جس کی وجہ سے پیدا ہوگا یہ سنگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت خصہ آتا ہے اور وہ اس کو برا بھلا کہتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ جاہیل ہے یہ نہ سمجھ ہے لا علم ہے اس کو پتہ نہیں ہے رب تبارہ تعالی ان تمام انسانی ضروریات سے مبرہ ہے بے نیاز ہے پاک ہے صفحہ ہے لہٰذا اس کو سمجھاتے ہوئے انہوں نے بعد میں اس قصے میں یہ بات کہی ہے کہ گر تو مردی رب اخوانی فاطمہ گرچہ یک جنس و اند مرد و زن ہما اگر تو کسی مرد کو کسی مرد کو اگر فاطمہ نام سے پکارے گا کہے گا فاطمہ نام سے مخاطب کرے گا حالانکہ وہ مرد و عورت دونوں ایک ہی جنس سے ہیں دونوں ایک ہی نویت کے ہیں لیکن قصد خون تو کنت تا ممکن است گرچہ خشکو و حلیم و ساکن است تو ممکن ہے کہ وہ شخص چاہے کتنا ہی اچھی عادت والا ہو کتنا ہی بردوار ہو اور کتنی سکون طبیعت کا انسان ہو لیکن وہ بھی ایک بار غصر میں آ کر اس کا خون کرنے پر آمدہ ہو جائے فاطمہ مدہ از در حق کے زنان مردرہ گوئی بوز زخم سنان آگے کہتے ہیں کہ فاطمہ نام جو ہے وہ عورتوں کے حق میں ہے یعنی عورتوں پہ ہی وہ نام زیبہ دیتا ہے اگر تو یہ نام سے کسی مرد کو مخاطب پڑے گا تو اس کو تیر جیسے زخم اس کو حاصل ہوگا پھر آگے کہتے ہیں کہ دست اور پا در حق کے ماہ ستائیش ہست آگے کہتے ہیں کہ دست کہتے ہیں ہاتھ کو پا کہتے ہیں پیر کو ستائیش کہتے ہیں تعریف شاہید کہتا ہے کہ ہاتھ اور پیر یہ ہماری تعریف کے اندر آتے ہیں یعنی انسانی ضروریات کی چیزیں رب تباید و تعالیٰ نے خود تخلیف فرمائی ہے اور انسان کو خود پیدا کیا ہے یعنی ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے آگے کہا ہے تو کہتا ہے کہ در حق کے پاکی حق کے علائش ہے اور یہ تمام ضروریات انسانی جو انسان کے لئے استعمال ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں انسانوں کے لئے ہیں جبکہ رب تبارگ و تعالیٰ کی تعریف میں وہ علائش اور برائی اور عیوپ میں شامل ہوتی ہیں آگے کہا ہے کہ لَمْ جَلِدْ لَمْ جُولَدْ أَوْرَ لَائِقَسْدْ وَالِدُوْ مُولُودْ رَا وَخَالِقَسْدْ تو جیسے قرآن مجید کی میں سورت ناظر ہوئی ہے اس کو سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں اور اس کو قُلُوْ اللَّهِ شریف بھی کہتے ہیں اس میں فرمایا گیا ہے لَمْ جَلِدْ وَلَمْ جُولَدْ اور نہیں وہ اس کا کوئی اولاد ہے نہ وہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے وَالَمْ جُولَدْ وَالَمْ جَكُلْ لَهُ قُلْ فُوَنْ آَرَدْ اور وہ تمام کو آہد ہے اور تمام جیسوں سے بہنیات ہیں تو یہاں شاید نے لَمْ جَلِدْ وَلَمْ جُولَدْ لَا يَقَسْتْ اور یہی لَمْ جَلِدْ نہ تو وہ کسی سے پیدا ہوا ہے یعنی وہ کسی کا بیٹا ہے لَمْ جُولَدْ وہ نہیں اس نے کسی کو پیدا کیا ہے یعنی نہیں اس کا کوئی اولاد ہے اس کا کوئی اولاد ہے وہ یہی اس کے لائق ہے اس کی قبریائی کے اندر ہے اس کی عزبت میں ہے کہ وہ کسی کا کسی کا نبھاپ ہے نبیدی کا بیٹا ہے والد و مولود رہا اور خالق ہے اور حلق ہے اس نے جو والد ہے باپ ہے اور مولود ہے جو بیٹا ہے سب کو اسی نے پیدا کیا ہے اپنی ذات سفات سے اپنے کمانی سے اور اسی کا پیدا کرنے والا خالق بنانے والا وہی ہے حرچ جسم آمد تو آگے کہتا حرچ جسم آمد ولادت وست وعوست حرچ مولودست وزیس ہوئے جوس اور جو چیز بھی جسم رکھتی ہے دنیا کے اندر آئی ہے اور جس کا جسم ہے جس کا خاکی ہے یعنی خاکہ ہے دنیا کے اندر آیا ہے اور جو جسم لے کر اس دنیا میں آیا ہے ولادت اسی کے لئے ہے ولادت کی تعریف اسی کے لئے ہے پیدائش کی تعریف اسی کے لئے آتی ہے حرچ مولودست وزید 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 اور جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے جو پیدا ہوا ہے اس کو ایک دن اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے اسی کی طرف اس کو رخ کرنا ہے زہان کے اسکون و فساد و مہین حدیث حد مہدوسی خواہ جو اور جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر حادثات ہوتے ہیں فسادات ہوتے ہیں اور جو کچھ بھی اس دنیا میں ہوا ہے وہ حادث اس کا حادث کا کرنے والا بھی خدا ہے اور اس کا مہد اس کو مہدس کو اس پہ یقین کرنا جائے جس پہ کئی حادثہ ہوا ہے یعنی وہ جو دنیا میں آیا ہے اور دنیا میں اس کے ساتھ جو کچھ بھی اس کے ساتھ کزرتا ہے وہ سب خدا کی طرف سے ہے اس کا یقین ہمیں کرنا چاہیے گفت موسیٰ تحانم دوکتی وسبشیمانی تجھانم سوکتا اب جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام باتیں اس نے سنی چروائے نے سنی تو وہ اس سے برداشت نہیں ہوا تو اس نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام آپ نے میرے موں کو سی دیا ہے میں کیا بکواز کر رہا تھا کیا بےہدہ گوئی کر رہا تھا کس شان کس شان کی عظیم و شان رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر کیسے بے مستخانہ کلمات میں بول رہا تھا کہ آپ نے میرے موں کو سی دیا ہے تحانم دوکتی دوکتن کے پیسی نے کہ آپ نے میرے موں کو سی دیا ہے وسبشیمانی تجھانم سوکت غور میں پشیمانی کے سبب اپنے پشتاوے کے سبب میری جان جل رہی ہے یعنی میں اندھے اندھر ہی جل رہا ہوں جامارہ بدرید آہی کر دفت سرنہاد اندر بیابان و برفت پھر آخری شہر ہے کہ جامارہ بدرید اس نے اس پشمانی کے اندر اختیار ہوگا اپنے کپڑوں کو بھاڑ دیا اور آہی کر دفت اور اس کے اندر سے ایک آہی آہا نکلی چلی ہوئی آہا نکلی اور اس نے اپنا رخ جنگل کی طرف بیابان کی طرف کیا اور چلا گیا اس طرح سے یہ قصہ مکمل ہوتا ہے جو چرباہے کا قصہ بولانا رومی نے جل رہو دی رومی نے بڑی ہے جو ہے استادانہ مہارت اور کمال کے ساتھ کلم بن دیا ہے موسیقی